اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ سے دعا ہے کہ سب اپنے گھروں میں اچھے ہوں اللہ کی امان میں ہوں آج ہم نے بنایا ہے مطر چاول اور سردیاں گئی ہیں تو مطر بھی آگئی ہے لیکن مطر بھی تھوڑا مہنگی ہے ہر ایک کی رینج میں نہیں اللہ تعالیٰ سب کی رینج میں ہر چیز سب کی رینج میں آ جائے پروردگار مہنگائی ختم کر دے اور پروردگار ہر نیمت ہر انسان کے ہاتھ میں آ جائے کہ بکھا سکے تو مطر چاول بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیئے تھیں وہ میں نے آگے بتائی ہیں آپ کو تو آپ کو میری ریاستے پر پسند آئے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بتائیے گا کہ بیل آئیکن کو دبائیے گا کہ کیسا بنا ہے یہ چٹنی ہے جناب یہ رائتہ بھی ہے ہمارے ساتھ اور یہ مطر چاول ہیں تو چلیں پھر آگے چلتے ہیں تو جناب مطر چاول بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھا کلو مطر اور جو میں نے چھیل کے رکھ لیا ہے آدھا کلو میں پاس چاول ہیں جو میں نے ساف کر کے رکھے ہوئے ہیں اور دو درمیالی سائز کی پیاس باری کاٹ کے رکھی ہوئی ہے تین ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لسنہ درک کا پیسٹ لیا ہے ایک چمچہ میں پاس لال میرچ ہے ایک چمچہ پسند آئے زیرہ بورڈر ہے اور ایک چمچہ میں نے نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کے مسالہ لے سکتے ہیں گرم مسالے میں میں نے دو تیز پاتلی ہیں کچھ میرے پاس کالی میرچ ہے اور دو میرے پاس بڑی لائچی ہے دارچینی ہے اور زیرہ ایک چمچ ہے گرین مسالے میں میں نے یہاں ہرہ دھنیا اور پودینہ لیا ہے دو درمیالی سائز کی ٹیماتر رہے ہیں اور چار پانچ میں نے ہری میں چلی ہیں اور پیاز میں نے پیاز کٹ کے باریک رکھ لی ہے تو چلی آئے آگے چلتے ہیں پیگنے رنگر کے میں نے اس میں دو کپ کے آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گے یہ پیاز جو میں نے باریک کٹ کے رکھی ہوئی گرین مسالے کے پیاز میں بھی سافی ڈال دیا ہے تاکہ وہ پیائے ہو جائے تو جناب یہاں ہماری پیاز جو ہے وہ پیائے ہو چکی ہے اب ہم میں اس میں ڈالوں گے لشتر اندرک کا پیس بائی سکتے ہیں بائی 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 موسیقی کبھی موسیقی موسیقی کس اوپ موسیقی اس کو دھکنے کے لئے دھک جاتا ہوں تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں ساکھ ہو جائیں گے کماتر میں تھوڑا سالا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ آرام سے ساکھ ہو جائیں اور دھل جائیں اس کو دھک دیا ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو کھولوں گی تو یہ ساکھ ہو چکے ہوگے یہ دیکھیں تماتر بھی یہاں پہ ساکھ ہو چکے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بھون ہوں گی اس میں میں مٹر ڈالیں تماتر میں زیادہ سا پانی ڈالیں جب ہم دمتے رکھتے ہیں تماتر کو بہت جلدی ساکھ ہو جائیں مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے بھون چکا ہے میں اس میں ڈالنے داری ہوں مٹر اس میں لے رکھا لے رکھیں اور اس کے ساتھ میں اس کو کھول سا چلا ہوں گے مٹر میں اس میں ڈالیں میں اس کے اندر پانی ڈالنے جا رہے ہوں میں نے چاول دیا ہے میں ساڑھے چار مگے پانی ڈالنے جا رہے ہوں یعنی کہ جتنا بھی ہم چاول لیتے ہیں اس کا ڈبل نہیں بلکہ ڈیڑھ گنا ہم پانی ڈالتے ہیں جیسے کہ تین مگے چاول میں ساڑھے چار مگے پانی ڈالا ہے جب میں نے یہاں مٹر ڈالی ہے تو پھر میں نے یہاں پہ چاول بھی بھگو دیا ہے تاکہ جتنی دیر میں مٹر گلے اتنی دیر میں یہ چاول نرام ہو جائے پانی میں کھول آ چکا ہے اور مٹر بھی کل چکے ہیں اب جو میں نے چاول بھی ہو کے رکھے ہوئے تھے وہ میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں یاد رکھئے گا کہ تین مگے چاول ہیں تو ساڑھے چار مگے میں نے اس میں ڈیوڑا کر کے جس کو ہماری امی کھا کرتی تھی ڈیوڑا پانی ڈالتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ہمارے رکھے ہیں تھوڑے سا دم کی ضرورت ہے تو میں اس کو توا گرم کر کے اور میں اس کو مزید پانچ منٹ کے لئے اور دم پہ رکھوں گے تو یہ تیار ہے مشکل موسیقی